Praise the Lord Hallelujah بولے عیشو مسیح کی عیشو مسیح کی Hallelujah Hallelujah کبھی آپ آپ نے محسوس کیا ہے کہ بہار کے دشمنوں سے لڑنا آسان ہے گھر سے بہار گھر کے بہار دشمنوں سے لڑنا بہت آسان ہے آپ اپنے کالیج کے اپنے آفیس کے لوگوں سے جو آپ کے اگینس ہیں یا آپ کے دھندے میں آپ کے اگینس ہیں ان سے لڑنا آسان ہے لیکن اگر کوئی دشمن آپ کے گھر میں ہی ہو تو اس سے نپٹنا مشکل ہے ہے کی نہیں Praise the Lord اگر آپ کا بہار کا کوئی آدمی آ کر آپ کے گھر میں چوری کرے تو آپ اسے مار پیٹ سکتے ہیں پولیس میں آپ دے دیں گے اسے لیکن اگر آپ کا بچہ ہی آپ کی چوری کر لے گا آپ کی بیوی آپ کی چوری کرے آپ کا پتی آپ کی چوری کرے تو آپ کیا کریں گے ہمارے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ گھر میں چور آتا کیسے گھر میں چور کیسے آتا ہے گھر کے اندر سیندھ کیسے لگاتا ہے چور کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے گھر میں آشانتی کیوں رہتی ہے آپ کے گھر میں آسورکشہ کا بھاو کیوں رہتا ہے آپ سی آپ کے رشتے کیوں آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے رہتے آپ دور ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اندکار کی شکتیاں آپ کے گھر میں کام کرتی ہیں لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اندکار کی شکتیاں آپ کے گھر میں کیوں کام کرتی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بہاری زندگی جیتے جیتے سنساری زندگی جیتے جیتے آپ کہیں نہ کہیں پرمیشور سے دور ہو جاتے ہیں آپ اپنے من کو آپ کا گھر جو پویتر آتما کا مندر ہے اس میں اندکار کی شکتیاں آ جاتی ہیں پریسہ لارڈ داؤد کا پرمیشور نے ابھی شیک کیا شیمیل کے دورہ پرمیشور نے داؤد کو چنا عیشہ کا پتر داؤد اور شیمیل نے اس کا ابھی شیک کیا اسرائیل کا راجہ ہونے کے لئے لیکن داؤد نے اس راج گدی کو پانے کے لئے جب آپ بائبل پڑھیں گے پہلا شیمیل دوسرا شیمیل تب آپ کو پھتا چلے گا کہ اس گدی کو پانے کے لئے اس نے بہت لڑائیاں لڑی اس نے گولیت کو مارا اور اس کے بعد شاول راجہ جو تھا وہ اس کے اگنسٹ ہو گیا کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اس کی پریشنسہ کی کہ شاول نے مارا ہزاروں کو داؤد نے مارا لاکھوں کو لیکن اس سے بھی اوپر یہ کارن ہے کہ شاول کو پرمیشن نے ہٹا دیا تھا راج گدی سے لیکن شاول ہٹ نہیں رہا تھا تو پرمیشن نے اس کے اندر غلط آتما ڈال دی شاول کے اندر سے پویتر آتما کو نکال کر داؤد کے اندر ڈال دیا آپ کو پتا ہے؟ آپ کے گھر میں شانتی کون لاتا ہے؟ آپ کے اندر سمجھ کی بدھی کون دیتا ہے؟ آپ کو صحیح راج سے پہ کون چلا رہا ہے؟ پرمیشن کی آتما جو آپ کے اندر ہے کبھی آپ کے مند میں پاپ کرنے کا ارادہ آتا ہے تو آپ کے اندر ڈر کون ڈالتا ہے؟ پرمیشن کی آتما پرمیشن کی آتما ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے کس اور چلنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اگر ہم پوری طریقے سے پویتر آتما پر آشرت ہوں گے اگر ہم پوری طریقے سے پرمیشن پر پرمیشن پر ڈیپینڈ ہوں گے پویتر آتما پر ڈیپینڈ ہوں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ چاہے ستا ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ نراش نہیں ہوں گے اپنی زندگی میں نراشہ میں بھی ستا میں بھی آپ آزمائشوں میں بھی آپ کے اندر ایک وشواس ہوگا ایک اتصا ہوگا کہ میرے سنگ میرا پربو ہے لیکن وہ کب ہوگا جب پرمیشن کی آتما آپ کے اندر ہوگے ریس اللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پرمیشن کی آگیا پہ چلنا ہے پرمیشن کے پرامیسز کو نبھانا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ پرمیشن کے پرامیسز کو قیمت دیتے ہیں لیکن اس سے بھی ضروری ہے کہ آپ ایماندار وشواسی بنیں ایماندار اور ایماندار وشواسی بننے سے پہلے آپ کو ایماندار پتی بننا پڑے گا آپ کو ایماندار بیٹی بننا پڑے گا ایماندار بیٹا بننا پڑے گا آپ کہیں کہ میں ایماندار وشواسی تو ہوں لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے پتنی کو اپنے پتی کو سٹسوائی نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ امانداری سے اپنی ڈیوڈیس نہیں نبھا پا رہے ہیں تو آپ پرمیشر کے راج میں امانداری سے کام نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے سوال ہی نہیں ہوتا ہے جو دکھتا ہے اگر آپ اس پر وشواس نہیں کرتے ہیں تو جو نہیں دکھتا ہے اس پر کیسے وشواس کریں گے there is a lot ایک بھائی ایک بہن آپ کے دروازے پر آتا ہے اور وہ بھوکا ہے جو دکھ رہا ہے اگر آپ اس کی سیوہ نہیں کر سکتے تو جو نہیں دکھتا ہے اس کی سیوہ کیسے کریں گے آپ there is a lot hallelujah اس لیے پرمیشر کیا کہتا ہے اس کی آتما کو ہمیں پوری امانداری کے سنگ اس کی اگوائی میں چلنے کی چیشتہ کوشش ہمیشہ کرنی ہے ہر پل ہر پل ابھی بھی اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے کان اس وچن کو سمجھنے کے لیے سننے کے لیے آپ کے اندر بوچ ہونا چاہیے تڑپ ہونی چاہیے کہ آج جو پاسوان وچن بول رہے ہیں ان وچنوں کو میں پوری طرح سے اپنے اندر بسا لوں کہ آپ کے اندر ہے کہ آج آپ گھر سے جب نکلے تھے تو آپ نے پراتنہ کی تھی کہ پتہ پرمیشور آج پاسوان کے ذریعے مجھ سے بات کریے آج جب پاسوان وچن سنائیں تو میرے سوالوں کا اتر دیں کہ آپ نے بات کی تھی پھر کیسے کہہ سکتے کہ آپ اماندار ہیں آپ امانداری سے لینا ہی نہیں چاہتے تو آپ امانداری سے دیں گے کیسے ہلو یہ جو رشتہ ہے پرمیشور کے سنگ گیون اٹ ٹیک کا ہے جو پرمیشور نے کروس پر آپ کو دیا ہے اگر آپ اس کو امانداری سے نہیں لیں گے تو آپ پرمیشور کو جو وہ مانگتا ہے آپ امانداری سے نہیں دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے آپ کیونکہ آپ نے امانداری سے لیا نہیں ہے جو دیا ہے پرمیشور نے آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے اس لیے گھر میں آپ کا سبحاؤں الگ ہے بہار الگ ہے کلیسیاں میں الگ ہے اس لیے آپ کے سبحاؤں میں ڈیفریسز ہیں پرمیشور ایک من اور ایک سانتونا کے ساتھ جیون چاہتا ہے کہ آپ جیئے چاہے آپ گھر میں ہوں چاہے آپ بہار ہوں آپ کا سبحاؤں ایک ہونا چاہیے اگر پرمیشور پریم کے روپ میں آپ کے اندر ہے تو اس کا پریم چاہے آپ کلیسیاں میں ہوں چاہے کلیسیاں کے بہار ہوں اس کا پریم دنیا کو دیکھنا چاہیے praise the Lord دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اندر پربو ہے ایمین دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ ایشو مسیح کے بھکت ہیں پریسے لڑڈ یاکوب کا ایک کا چھے اگر نکالیں گے ہم یاکوب ایک کا چھے ایک کا چھبیس نکالیں یاکوب ایک کا چھبیس جلی سے پڑی ہے یدی کوئی اپنے آپ کو بھکت سمجھے اور اپنے جیب پر لگام نہ دے پر اپنے ردویں کو دھوکا دے تو اس کی بھکتی بیرث ہے ایمین یدی کوئی اپنے آپ کو بھکت سمجھے اور اپنے جیب پر لگام نہ دے کچھ بھی بول دینا کہیں بھی بول دینا آپ پتہ کیوں نہیں لگام دے پا رہے ہیں اپنے جیب پر کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت بھدھیمان سمجھتے اس لیے اپنی جیب پر لگام نہیں ہے اس لیے آپ کو اپنی جیب پر لگام نہیں ہے کیونکہ آپ بیتاب ہیں آپ شو کرتے ہیں میں سننے سے پہلے ہی سمجھ گیا آپ سننے سے پہلے ہی آنسر دے دیتے ہیں آرہ آئیے تو پتہ آئیے تو مجھے پتہ ہے اتاولی سے بولنے والے ہمیشہ مستیک کرتے ہیں جلدبازی سے مت بولیے ہاں مجھے پتہ ہے کچھ بھی بول رہے ہیں آپ کیسے آپ کی بھکتی ویرث ہو جاتی ہے جب آپ اتاولے پن سے بولتے ہیں جب آپ بینا سمجھے بولتے ہیں جب آپ بینا سمجھے بولتے ہیں کہ میرے بولنے سے کسی کو چوٹ لگے گی کوئی آہت ہوگا میرے بولنے سے میں کسی کے لئے ٹھوکر کا کارن بننے والا ہوں یا بننے والی ہوں بینا سوچے ہم جب بولتے ہیں تو ہم ہماری بھکتی پر ایفیکٹ ہوتا ہے there is a lot ہمیں ایک ایک شبد کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے بہت سوچ سمجھ کے ایشو مسیح نے پوری بائبل میں کوئی بھی ایسا وچن نہیں بولا جس کے بارے میں انہوں نے کہاو کہ ایرے یار I am sorry منہیں گلتی سے بول دیا ایکشل میں وچن یہ تھا مدی پانچ کا دو میں وہ کہتا ہے کہ اس نے موں کھول کر بولا موں کھول کر ایشو مسیح موں کھول کر یعنی کہ سوچ سمجھ کر اس نے بولا ہمیں بھی سوچ سمجھ کر بولنا ہے praise the Lord hallelujah تو دعوت جب پرمیشور کا عاشیش اس نے پایا ابھی شیک پایا دعوت کو کتنی بار ابھی شیک ہوا ہے کوئی بتائے گا مجھے تین بار کہاں 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 دعوت کا تین بار ابھی شیک ہوا ہے میں بتا چکا ہوں hello ایک تو شمیل نے کیا اس کے گھر میں دوسرا ہیبرون میں تیسرا اسرائیل میں praise the Lord یہودہ تین بار اس کا ابھی شیک ہوا ہے لیکن ابھی شیک ہونے کے باوجود جب پہلی بار ابھی شیک کیا دعوت کا شمیل نے اس کے بعد اس گدی تک پہنچنے کے لئے اس نے بہت سنگرش کیا وہ اپنے دشمنوں سے لڑا پلشتیوں سے لڑا مونیوں سے لڑا praise the Lord وہ لوگوں کے لئے وہ پاگل بنا اکیشہ کے لئے وہ پاگل بنا اور وہاں جا کے چھپ گیا کیونکہ شاول اس کے پیچھے تھا کو مانا اٹھا تھا تھا دو بار اسے شاول سے اپنے آپ کو بچایا اور شاول کو بتایا کہ تُو پرمیشر کا ابھی شکت ہے اس لئے میں تش پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دعوت نے کتنا سنگرش کیا اور جب بھی وہ کسی ید میں جاتا تھا لڑنے کے لئے پرمیشر سے پوچھتا تھا پرمیشر میں جاؤں کہ تُو پلشتیوں میں کر دوں گا جب وہ پلشتیوں کے ساتھ دھڑنے کے لئے آیا تھا سکلک میں گیا اور سکلک میں وہاں پر لوگ انہیں وہاں جو دشمان آئے تھے انہوں نے اس کو لوٹ لیا اس کے بیو بچوں کو لوٹ کر لے گیا سکلک کو آگ لگا دی لیکن کس طریقے سے جو داؤد ہے اپنے بیو بچوں کو چھوڑا کر لے کر آیا پرمیشر اس کے ساتھ تھا جہاں جب بھی اس نے ید کیا ہے جب بھی وہ کوئی کام نیا کرتا تھا پرمیشر سے پوچھا تھا کہ پرمیشر میں یہ کروں یا نہ کروں اور پرمیشر اسے جواب دیتے تھے کہاں داؤد تو یہ کر ایسا رشتہ تھا داؤد کا پرمیشر کے ساتھ سب بہاری دشمنوں کو وہ پراث کرتا تھا لیکن اس نے ایک پاپ کیا پہلا شہمیل گیرہ میں اگر پڑھیں گے دوسرا شہمیل گیرہ میں دوسرا شہمیل گیرہ میں پڑھیں گے تو بیت سیدہ کے ساتھ جو کی اریہ ایک سینک تھا اس کی پتنی تھی اس کے سنگ اس نے غلط سنبند بھی بنائے اور اس سے بھی اوپر اس نے اس کے پتی کو مار دیا پرمیشر نے کیا کہا پرمیشر نے کہا داؤد تُنہیں کیا کیا ہے کیا کیا میں نے تجھے کیا کمی رکھی تھی میں نے تجھے کتنی رانیاں دیں راج دیا پیسہ دیا پورے پوری دنیا پر تُنہیں راج کیا لیکن آج تُنہیں کیوں ایسا کیا اور چونکہ تُنہیں یہ گناہ کیا ہے تو تیرے گناہ کی وجہ سے اب تیرے گھر میں اندکار کی شکتیاں آ گئی ہیں اب تیرا جو گھر ہے وہ آشیشت نہیں رہا اب شراب تیرے گھر پر ہے جو کام کیا ہے جو کام کیا ہے تُنہیں ایک بیت صدا عورت سے اب تیرے گھر کی جو بیٹیاں ہیں ان کا بلاتکار ہوگا تیری بیویوں کا بلاتکار ہوگا خون خرابہ ہوگا تیرے گھر میں اور تو کچھ نہیں کر پائے گا there is a lot داؤد جیون بھر اپنے دشمنوں سے لڑتا رہا لیکن پرمیشن اس کے ساتھ تھا آج بائیبل بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جو کی بچے اس کے اگینسٹ ہو گئے امون جو اس کا بھائی تھا امون جو کی داؤد کا ایک بیٹا تھا اس نے تامار لڑکی جو اس کی دوسری بہن تھی اسے بلاتکار کیا اس کی وجہ سے اب شالوم نے جو کی اس کا داؤد کا بیٹا تھا اپنے بھائی کو مار دیا اور داؤد کچھ نہیں کر پائیا کیوں نہیں کر پائیا سلکتا رہا تڑپتا رہا جب آپ بہار سنسار میں کام کرتے ہوئے جب آپ پرمیشور کے انسار نہیں کرتے ہیں جب پرمیشور کے ورد کام کرتے ہیں تو پرمیشور ہٹ جاتا ہے اور اندکار کی شکتیاں آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں اس لیے ہمیں اپنے جیون کو جب ہم سنساری گروپ میں جائیں اپنے بہار جائیں یا بہار جہاں سرویس کرتے ہیں یا ہم دھنڈا کرتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں یا ہم کہیں بھی جاتے ہیں کام کرتے ہیں ہمارا کیسا ویوار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہار میں اگر اچھا ہوں یا بہار میں اچھا نہیں بھی ہوں میرا گھر سہی چلنا چاہیے نہیں آج میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں اگر بہاری لوگوں سے اگر سنسار میں آپ کا ویوار پرمیشور کے ورد ہے اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جو پرمیشور کو پسند نہیں ہے تو آپ کے گھر میں اس کا ایفیکٹ ہوگا آپ کے بچوں پر آپ کی پتنی پر آپ کے پتی پر اس کا ایفیکٹ ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے داؤد ترپتا تھا رو تھا تھا کہ میں کیا کروں بھجان سہیتہ فیفٹی ون کا دس پڑیے میری بہن دس گیارہ بھارہ ہی پرمیشور آتھر آتما آپ کو پتا ہے میری طرح دیکھئے آپ بہت ہی سینسٹی ویشور آج میں آپ کو اٹھا رہا ہوں جب آپ پاپ میں پڑھتے ہیں ایک وشواسی ہونے کے بعد ایک وشواسی ہونے کے بعد پرمیشور کا آشیش پانے کے بعد جب آپ پاپ میں پڑھتے ہیں تو آپ کی جو آتما آپ کے اندر ہے وہ استھر نہیں رہتی ہے ہلو وہ جو آتما آپ کے اندر پرمیشور نے دی ہے وہ استھر نہیں رہتی ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے یہاں پر جب داؤد نے پاپ کیا he knows کہ میرے اندر پویتر آتما استھر نہیں ہے اور جب آپ کے اندر پویتر آتما استھر نہیں ہوگی تو آپ اس کے سامردھ کو ہمیشہ نہیں دیکھ پائیں گے تبھی آپ کا من ہے کبھی آپ کا من شیطانیت کی رہا پر چلتا ہے پھر پرمیشور کا ڈر آتا ہے اور پھر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں کبھی آپ کے اندر لالچ آتا ہے گھرنا آتی ہے گصہ آتا ہے پھر آپ ایک قدم چلتے ہیں اور پھر آپ کے اندر پرمیشور کا ڈر آتا ہے پھر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے اندر وہ جو آتما ہے وہ استھر نہیں ہے پربو کیا چاہتا ہے پربو نے آپ کی آتما کیوں دی ہے پربو نے آپ کو مندر کیوں بنایا ہے تاکہ پرمیشن کی آتما آپ میں استھر رہے اگر آپ کے اندر اس کی آتما استھر نہیں ہے میری بہن میرے بھائی تو آپ سنکٹ میں گیرما پڑیئے گیرما مجھے اپنے سامنے سے نکال نہ دے اور اپنے پویتر آتما کو مجھ سے الگ نہ کر الگ نہ کر داؤ جانتا ہے کہ پویتر آتما کی کیا قیمت ہے داؤ جانتا ہے Praise the Lord کہ پویتر آتما کی قیمت کیا ہے وہ جانتا ہے کیونکہ جب تک پویتر آتما اس کے اندر استھر تھا وہ پرمیشن سے بات کرتا تھا پرمیشن مجھے فلسیوں کے سامنے پرمیشن کے وردیوید کرنے جانا ہے پرمیشن میں جاؤں جاؤں پرمیشن اسے شاول سے بچاتا تھا وہ پرمیشن کو سن پا رہا تھا وہ پرمیشن کے وچنوں کو پرمیشن کی بدھی کے انصار کام کر پا رہا تھا کیونکہ پرمیشن کی آتما اس کے اندر استھر تھی آپ ستاب میں پرکشہ میں آزمائش میں کیوں ٹیک وقع جاتے ہیں کیوں آپ کا وشواس کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اندر اس کی آتما استھر نہیں ہے اگر آپ کے اندر اس کی آتما استھر ہے آپ نے جو کہا ہے آپ کو وشواس ہونا چاہیے کہ وہ ہوگا آپ نے جو مانگا ہے وہ ہوگا وہ ملے گا کیونکہ آپ نے اپنے پتا سے مانگا ہے اور آپ کا پتا اونگنے والا نہیں ہے سونے والا نہیں ہے اس کے ہاتھ چھوٹے نہیں ہیں چونکہ دعوت جان چکا تھا کہ میں نے پاپ کیا ہے آپ کیوں ڈڑتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو جیون نبھا رہے ہیں وہ پورا پوتر نہیں ہیں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں گناہ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں پرمیشت کے ورد کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں میں وچن کے انسار نہیں چل رہا ہوں جزیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھیں جو شیطان ہے نا وہ ہماری غلطیوں کو ہمیں نہیں بتاتا کہ ہم ڈھونڈے شیطان ہمیشہ آپ کے من کو بوز دے گا کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈیے دوسروں کی غلطیوں کو اسے چرچ میں آتے ہیں آپ کے گروپ بن جاتے ہیں وہ بہند کیسی ہے دیکھ اس نے آکے پریزی اللہ نہیں بولا پریزی اللہ بولا پورا ہاتھ نہیں ملایا تھوڑا زہاد رکھا اب یہ گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے شیطان ڈالتا ہے شیطان آپ کے اندر وہ سپرٹ ڈالتا ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈے نہ کی اپنی غلطیوں کو اور آپ خوش ہوتے ہیں دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ پا رہے ہیں آپ کو دکھی ہونا چاہیے مانگنا چاہیے پرمیشر میری غلطیوں کو دیکھا مجھے میری غلطیوں کو دیکھا سب مجھ سے اچھے ہیں بولیے سب مجھ سے اچھے ہیں اپنے پڑوسی سے بولو آپ مجھ سے اچھے ہو ایمین زور سے بولو ہمیشہ بولتے رہو صرف آج ہی نہیں ہمیشہ بولتے رہو ایمین ہمیں اپنے سے دوسروں کو اچھا سمجھنا ہے تب ہی ہم اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے اور نکھار پائیں گے ہمیں ہر پل نیا بننا ہے نیا سامردھ ہمارے جیون میں بہے ہمیں ایسی روز کوشش کرنی ہے ہر پل ایمین ہاللہیہ اس لیے جو دعوت تھا اس کو پتا تھا میں نے پاپ کیا ہے میں نے غلطی کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو گھر ہے اس میں پرابلم تھی اس کے گھر میں تناف تھا ایک بیٹے نے اس کی بیٹی کو بلاتکار کیا اور ایک بیٹے نے اس بیٹے کو مار دیا اور وہ بڑا بیٹا اب شالوم ابھی دعوت کا دشمن بن گیا ایمین اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے اب شالوم جو کی دعوت کا بیٹا تھا وہ دعوت کا دشمن بن گیا ہے اور دعوت لوگوں کا کہنے پر محل چھوڑ کر جا رہا ہے جب اندکار کی شکتیاں آپ کے جیون میں کام کرتی ہیں نا تو آپ کا وشواس کمزور ہو جاتا ہے آپ سندھے میں جیتے ہیں وہی دعوت جب ہر پل ہر شن ہر کام کرنے سے پہلے پراتنا کرتا تھا آج جب اس کا بیٹا اگیشت ہوا ہے اس محل کو چھوڑنے سے پہلے دعوت نے پراتنا نہیں کی کہ پرمینشور میں اس محل کو چھوڑ کے جاؤں کہ نہ جاؤں کیا شاول کو تو میرے ہاتھ میں کر دے گا کیا اب شالوم کو تو میرے ہاتھ میں کر دے گا نہیں کیوں نہیں کر پایا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ پاپ جو اندکار کے روپ میں جو پاپ آپ سے ہوا ہے وہ پاپ آپ کی شانتی کو روکتا ہے آپ کے اندر نراشہ ڈالتا ہے آپ کے اندر سندھے ڈالتا ہے اور آپ کے اندر آتمشواس کو کم کرتا ہے اس لئے پاپ بہت بھینکر چیز ہے پاپ بہت بھینکر چیز ہے اس لئے غلط وچار بھی آپ کے اندر نہ آئے اگر آتا ہے تو اس لئے اس لئے سمیں نکالی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ پربود ہے میرے اندر استھر آتمہ پھر سے اُتھ پر نکر آپ کی آتمہ میرے اندر استھر رہے بھاروہ اپنے اُدھار کا آنند مجھے پھر سے دے اور اُدھار آتمہ دے کر مجھے سمحل لے امین امین اُدھار کا آنند آپ کو پھتا ہے آپ کو ہاللیلویہ جب شروع میں نیا نیا آپ پربود میں آئے تھے کیسے بیٹھتے تھے آپ کے جیون مجھے یاد ہے دو ہزار چار میجر پرمیشن نے مجھے چھنا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں دو ہزار پانچ چھ سات آٹھ نو یہ سال میرے آنند سے بھرے ہوئے تھے میں ہر صبح اُٹھتا تھا ایک نئے گیت کے ساتھ میرے پاس کام نہیں تھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا میرے بوٹ پھٹے ہوئے تھے بس اتنا بار مجھے ملتا تھا کہ میں اپنے بچے کی اور اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آنند تھا ہر کام میں آنند کے ساتھ کرتا تھا پربو کے گیت کہتا رہتا تھا چاہے دھوپ ہو چاہے کوئی ہو جب میں سڑک پہ جاتا تھا پربو کے گیت میں نہیں سوچتا تھا کہ میری آواز کسی کو جا رہے یہ لوگ کیا سمجھیں گے اور واقعی میں آپ کو بتاؤں لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے میرے انڈسٹری والے بولیوڈ والے کئیوں نے مجھ سے دوستی چھوٹ دی ان کو شام کو میرے گھر آنا ہوتا تھا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں بڑے بڑے نام ہے شام کو آتے ہیں آ کر میرے گھر میں وسکی پیتے تھے جیسی issue آیا میں نے بند کر دی تو انہوں نے کہا ارے بھائی کیا ہے ہم تو پییں گے میں نے کہا نہیں میرے گھر میں نہیں دوستی چھوٹ گئے میں نے کہا چھوڑ دی میرا آنند کم نہیں ہوا میرے اتنے سالوں کی دوستی چھوٹ گئی میرا آنند کم نہیں ہوا وہ آنند کونسا تھا میرے ادھار کا آنند پریسے اللہ وہ ادھار کا آنند کی issue آئے گا اور مجھ کو لے کے جائے گا پریسے اللہ اس سمیں مجھے بائیبل بلکل پتا نہیں تھی لیکن جو جو گیت میرے اندر سے نکلتے تھے وہ بائیبل کے وچن کے تھے میری جو لیڈرز تھے اس سمیں پاسٹر شینہ نے اس سمیں بہت اچھے بڑے پاسٹر ہیں وہ سب سمجھے تھے بھائی سمیر کہتے تھے یہ آپ وچن بول رہے ہیں آپ کے جو گانوں میں وچن ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ وچن ہے کوئی وشواس نہیں کرتا تھا ابھی بھی سالے تین سو گیت لکھے ہوئے ہیں میرے پاس ادھار کا آنند جب آپ پربو میں آتے ہیں تو پربو آپ کو ادھار کا آنند دیتا ہے امین آپ اپنے سمیں کو نہیں دیکھتے ہیں آپ اپنی کشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں آپ اپنی situation کو نہیں دیکھتے ہیں بس آپ کے اندر ایک ہی آنند ہوتا ہے کہ مجھے چن لیا گیا ہے مجھے چن لیا گیا ہے اور issue آئے گا اور مجھے لے کر جائے گا اس سمیں میں سچ کہہ رہا ہوں وہ پرمیشن نے شاید میری بھوک دیکھی مجھ پر کرپا کی اور مجھے آج یہ کلیسیا دیا یہ پرمیشن کی کرپا ہے ادھار کا آنند اس لئے داؤد کہہ رہا ہے داؤد نے جب گیت لکے لڑتا تھا گیت لکھتا تھا لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن وہ گیت لکھتا تھا کیونکہ اس سمیں اس کے پاس ادھار کا آنند تھا امین گفاؤں میں بیٹھا ہوا ہے شاہل سے بچنے کے لئے لیکن ادھار کا آنند لے رہا ہے وہ لیکن جیسے ہی اس نے پاپ کیا اس کا ادھار کا آنند کھو گیا اس لئے وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے ادھار کا آنند مجھے پھر سے دے دے پرکاش دوا کے میں بھر بھو کہتا ہے نا فیسیو کی کلیسیا سے کہ تیرا پہلا پریم کہاں گیا پرکاش دوا کے دو کا پانچ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے پہلا تیرا پہلا سا پریم کہاں گیا امین میرا پہلا سا پریم سوچھ ازد کہ تو کہاں سے گرا ہے من پھرا اور پہلے کے سمان کام کر یادی تو منہ پھرا ہے تو میں تیرے پاس دیوٹ کام پرکاش دوا کے دو کا چھے ہوگا شاید حال علیہ تیرا پہلا سا پریم کہاں گیا امین کیا کبھی آپ اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ جب ایشو مسیح میں نیا نے آیا تھا تو میں کتنا عصا ہی تھا ہلو کبھی آپ کو یاد نہیں آتا ہے کہ جب نیا نیا میں آیا تھا تو کتنا عصا ہی تھا ادھر بھٹکتا ادھر جاتا تھا کسی کو سو سمچار سناتا تھا لیکن آہستہ آہستہ آپ کا عصا دب گیا ہے مت دبنے دیجئے اس ادھار کے آنند کو کبھی مت کھوئیے وہ آنند ہے اور وہ آنند بتاتا ہے کہ میرا ادھار ہونے والا ہے ہیشو کے آنے پر میرا ادھار ہوگا وہ آنند اپنے میں سے کبھی کھونے مت دیجئے میرے بھائی میری بہن کبھی مت اس لئے یہ شایہ پچاس کا چار کیا کہتا ہے دیکھیں ہم کون ہیں پر میشر کے چنے ہوئے داس ہیں پریسہ لڑ کتنے لوگ پر میشر کتنے لوگ آپ اپنے آپ کو ایشو کا ششش مانتے ہیں پریسہ لڑ ہم کون ہیں ایشو کے ششش پڑھئے پچاس کا چار سکھانے والے کی جیب دی ہے آگے پڑھئے بور کو وہ نتے مجھے جگاتا اور میرا کان کھولتا ہے کہ میں ششش کی سمان سنوں ششش کی سمان سنوں ایمین کہ آپ صبح ششش کے سمان سنتے ہیں پریسہ لڑ ششش کی جیب دی ہے آپ کو کبھی آپ صبح اڑتے ہی جو جو اس نے آشیشے دی ہیں کیا آپ یاد کرتے ہیں کہ دھنیوات بیٹا دھنیوات آج نے تُو نے مجھے عدود آشیشی دیا دن دکھایا دھنیوات کہ تُو نے مجھے اپنا سیوک بنایا مجھے کلیسیا دی مجھے آتمائے دی تاکہ میں ان کی سیوہ کروں دھنیوات کہ تُو نے میری بدھی کھولی تُو نے میری سمجھ کی بدھی کھولی مجھے مندر بنایا پریسہ لڑ اپنے کان کو شششوں کی طرح کھولنے کے لیے اپنے آپ کو دین بنائیے اس کے چرنوں میں پوری طریقے سے آ جائیے اپنے اہم اپنے ایگو کو ختم کر دیجئے چور چور کر دیجئے اپنے آپ کو ششش بنائیے پھر آپ دیکھئے جب آپ پربو میں انتظار کریں گے نا پربو آپ سے بات کرے گا پربو آپ سے بات کرے گا جلدہ بازی مت کریے پربو آپ سے بات کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیسے جیون جینا ہے آپ کو کیا کام ہے آپ کو کیسے زندگی جینی ہے سب کچھ بتائے گا پربو لیکن ہم جلد بازی کرتے ہیں ہم اتاولی پن میں کرتے ہیں اٹھارہ کا تیس کریے نیتی بچن یہ سبوب دشک پانچ کا دو پڑی ہے باتیں کرنے میں اتاولی نہ کرنا نہ اپنے من سے کوئی بات اتاولی سے پرمیشر کے سامنے نکالنا کیونکہ پرمیشر سرگ میں ہے اور تو پر تھی بات اتاولی میں مت کریے اتاولا پن نہیں پرمیشر آپ کو جانچتا ہے پرمیشر آپ کے من کو جانچتا ہے اتاولے پن میں ہم اپنے پرم کو بھولیاتے ہیں اتاولے پن میں جو کہنے کا مقصد ہے ہم وہ بھولیاتے ہیں Praise the Lord اتاولا پن نہیں اس لئے اپنی زبان کو اتاولے پن میں روکیے کہیں بھی بھیڑ میں کہیں بھی میٹنگ میں کچھ بھی اتاولے پن سے مت بولیے سوچیے میں جو بھولنے والا ہوں کیا وہ صحیح ہے کیا میں جو بھولنے والا ہوں وہ کسی کو سکھ دے گا یا کسی کو چوٹ پہنچائے گا اپنے شبدوں کے چین کو بدلیے اپنے شبدوں کے چین کو بدلیے Praise the Lord اتاولا پن نہیں آپ کا اتاولا پن ہی آپ کو غلط درشاہ میں لے جاتا ہے ہاں لڑی اٹھاون پچپن کا دس پکڑیے یہ شایہ پچپن کا دس یہ شایہ 55 10 آئیزیا آئیزیا 55 کا 10 جس پرکار سے ورشا اور ہیم آکاش سے گرتے ہیں اور وہاں یوں ہی لیٹ لوٹ نہیں جاتے ورن بھومی پر پڑ کر اپج اپ جاتے ہیں جس سے بونے والے کی بیچ اور کھانے والے کو روٹی ملتی ہے گھر وہاں اسی پرکار سے میرا وچن بھی ہوگا اسی پرکار سے وچن ہوگا پرمجھر کہتا میرا وچن جب نکلتا ہے تو کام کرتا ہے آپ بھی یاد رکھئے آپ کے مخت سے نکلنے والا ہر شبد کام کرتا ہے ہر شبد کام کرتا ہے جو آپ کے مخت سے نکلا ہے ہر شبد اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کریے بہت سوچ سمجھ کر بولیے کسی کے لیے آپ کا ہر وچن جو آپ کے مخت سے نکلتا ہے وہ کام کرتا ہے جو اسے چوکسی کرتا ہے وہ اپنے پران کی رکھشا کرتا ہے جو اپنے موں کی چوکسی کرتا ہے موں کی چوکسی کریے آپ کو کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کیوں بولنا ہے اگر داؤد نے چوکسی کی ہوتی اسے ایک پاپ تو ہوا تھا بیتشیدہ کے ساتھ لیکن اس نے یوہاب جو کو سینہ پتی تھا اس کو بولا کہ اریہ کو سینہ کے سامنے رکھو جہاں لڑائی ہو رہی ہے یدھو رہا ہے وہاں پہلی پانکتی پر اریہ کو رکھو تاکہ وہ مر جائے پتہ ہے کیوں مارنا چاہتا تھا داؤد اریہ کو وہ راجہ تھا نا اگر پتہ بھی لگ جائے کہ اس نے بیت سزا کے ساتھ سمبندہ نبائے ہیں تو راجہ ہے وہ کیوں مارنا چاہتا تھا اریہ کو کیونکہ اریہ نے ایک تو اس کی بات نہیں مانی جب اریہ کو اس نے بلائیا اور اس سے اریہ سے کہا جاؤ اپنے گھر میں اپنی پتنی کے پاس رہو وہ نہیں رہا اب وہ بیت سزا داؤد کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو داؤد نے سوچا کہ جب یہ مر جائے گا تو کس کا بچہ ہے پتہ نہیں چلے گا اور میں بہان بن کر اس کے بچے کو اور پتنی کو اپنا لوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا میرا پاپ اور لوگوں کو لگے گا کہ داؤد کتنا اچھا ہے اپنے سینک کی بیوی کو اس کے بچے کے ساتھ اپنا لیا لیکن پرمیشور پرمیشور نے اس کے جیون میں شراب لے کر آیا ہم کبھی کبھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ ہم جو پاپ کر رہے ہیں ہم نے جو کہا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جو جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ میں کوئی کھچڑی پکاتے ہیں تو آج نہیں تو کل کے ہمیں پتہ نہیں چلے گا سب پتہ چلے گا اس سمجھ جب جھوٹ کی پکی کھچڑی ہم کھائیں گے تو وہ بے سوا دھوگی اس لئے کبھی بھی جھوٹ کی کھچڑی مت بناو آج نہیں تو کل آپ کی کھچڑی کا بھید کھلنے والا ہے Praise the Lord دعوت نے جو کیا وہ پرمیشن کے سامنے اس کے ورد میں پاپ تھا خالے رہی ہے ہم جب پاپ کرتے ہیں سنسار میں گھر سے الگ ہم سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر میں نہیں دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے میں اگر دوسری عورت کے سن گھوم رہا ہوں تو کون دیکھ رہا ہے میری پتنی تھوڑی دیکھ رہی ہے میں اگر دوسرے کا پیسہ حضم کر رہا ہوں یا دوسرے کا پیسہ میں کھا رہا ہوں کون دیکھ رہا ہے آج اس کو بول دوں گا نہیں پرمیشور دیکھ رہا ہے ایمین آپ اس بھائی سے یا اس بہن سے تو بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ پرمیشور سے نہیں بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے سوردود اٹھارہ کا دس دیکھئے مطی اٹھارہ کا دس دیکھو تم ان چھوٹوں میں سے کسی کو تُچھ نہ جاننا دیکھو تم ان چھوٹوں میں سے اگر آپ کا کاریگر چھوٹا ہے اگر آپ کا پڑوسی چھوٹا ہے اگر آپ نے کسی چھوٹے بھائی بہن کو پکڑ لیا ہے اس کا پیسہ آپ نے ہتیا لیا ہے اس کی پروپرٹی آپ نے ہتیا لیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں چھوٹا ہے اب یہ کیا بولے گا یہ میرے چنگل کے اندر ہے وہ کیا بولتا ہے کہ اگر تم ان چھوٹوں میں سے آگے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ سورگ میں ان کے دودھ میرے سورگی پیتا کا مو سدا دیکھتے ہیں دیکھو تم ان چھوٹے میں سے کسی کو تُچھ نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ سورگ میں ان کے دودھ میرے سورگی پیتا کا مو سدا دیکھتے ہیں باروان تم کیا سچ سوچتے ہو یدی کسی منوشی کی سو بھیڑے ہو دیکھ میں دیکھ میں دیکھ میں اللہ لئیہ پریسہ لڑ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو دھوکہ دیں گے یا اس کا حلپا ہوا مال حلپ لیں گے اس کے سردود پرمیشر کا مو دیکھتے ہیں آپ چھوڑے نہیں جائیں گے پریسہ لڑ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اپنے سوارت کے لیے کسی کا بھی ایک روپیہ بھی نہیں لینا ہے کیونکہ ہزار گناہ جتنا آپ نے لیا ہے اس کا ہزار گناہ آپ کو پے کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل کرنا ہی پڑے گا اور ایسے وقت میں کرنا پڑے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی ریسے لڑ اس لیے وہ کیا کہتا ہے بھجن سہیتہ پچیس کا بارہ اگر پرمیشر کا بھے آپ کے اندر ہوگا اگر پرمیشر کا بھے آپ کے اندر ہوگا بھجن سہیتہ پچیس کا بارہ وہ کون ہے جو یوہا کا بھے مانتا ہے یوہا اس کو اسی مارگ پر جس سے وہ پرسند ہوتا ہے چلائے گا ہاں جو پرمیشر کا بھے مانتا ہے پرمیشر اس کو اسی مارگ پر چلاتا ہے جس پر اس کو چلنا چاہیے ایمین ہم کتنے کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کونسا دھندہ کریں اس مارگ پر چلیں کی نہ چلیں حالیلویہ لیکن بیبل کیا کہتی ہے بھجن کیا کہتا ہے اگر آپ پرمیشر کا بھے مانتے ہیں تو آپ اس مارگ پر چلیں گے جس مارگ پر پرمیشر آپ کو چلانا چاہتا ہے جس مارگ پر انتی ہے جس مارگ پر سفلتا ہے جس مارگ پر شانتی ہے ایمین ڈاؤد جب تک گڑتا تھا پرمیشر اسے اسی مارگ پر لے کے چلتا تھا جہاں جہاں بچاتا تھا اس کو لیکن جہاں اس نے پاپ کیا وہ پرمیشر کی باچہ سے الگ ہو گیا ایمین جان دیجئے شیطان آپ کو کبھی بھی کہیں بھی آپ کی پریشیہ میں آپ کو آئیزمائش میں ڈالنے کے لئے تیار رہتا ہے تیار رہتا ہے اتنی بدھی آپ کی ہونی چاہیے ابھی داؤد راجہ چھت پہ گھوم رہا ہے اور ایک عورت اپنی چھت پہ نہا رہی ہے کبھی کوئی عورت چھت پہ نہا تھی ہے کیا اس کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ ڈال میں کالا ہے اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے اندر گھر میں بیٹھ جاؤ آپ سمجھے گے نہیں یہ شیطان کی چال تھی اس کو پھسانے کی کسی کی چپڑی باتوں میں مت آؤ نیتی وشن میں لکھا ہوا چپڑی باتیں کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہیں کسی کی چپڑی باتوں میں مت آؤ کیونکہ وہ آپ کو ڈھکیلنے والے ہیں گڑھے میں ریس الارڈ دھیان دیجئے دھیان دیجئے بینہ بات کے کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے دھیان دیجئے دھیان دو ریس الارڈ اس لئے داؤد دنیا سے تو لڑا لیکن اپنے گھر میں وہ اس اندکار کو نہیں نکال پایا اس لئے ہمیں بہار اگر ہم بہار پرمیشن کے انسار کام کریں گے تو گھر میں ہماری شدتہ ہوگی شیطان کام کرنے کی کوشش کرے گا گھر میں لیکن وہ ٹک نہیں پائے گا کیونکہ کون ٹکا ہوا آپ کے گھر میں آتما آپ کے اندر اگر پویتر آتما استھر ہے تو دشت آتما آپ کے گھر میں آ کر بھی استھر نہیں رہ پائے گی اور چلی جائے گی یاد رکھئے اس چیز کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرمیشن میں بنے رہے ہیں اور آشیش پاتے رہے ہیں کہیں بہار کوئی غلط چیزیں اپنے اندر اپنے جیون میں نہ بتائیں ریس الوٹ ہم اشواس کرتا ہوں آج کا وچان آپ کو اچھا لگا ہوگا حالیلیہ آشیش ملی آپ کو بولی ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی ایمین 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 جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے پیاتھنا کرتا ہوں پیتا پرمیشن زم کی میٹنگ کے بھائی بہنوں کے لئے آشیش مانگتا ہوں بدھی مانگتا ہوں گیان مانگتا ہوں جو یوٹیوب چینل کو بھی دیکھ رہے ہیں پرمیشن آشیش ملے ان کو بدھی ملے ان کے من میں جو بھی غلط بھاونہ ہے وہ نکل جائے اور تیری آتما ان کے جیون میں کام کرے پیاتھنا آپ نے سننے کو بھول کی ایمین ایمین ایمین